اب آپ کو لیے چلتے ہیں اقبال تہانی کے پاس کیونکہ وہ ہمیں دکھا رہے ہیں ہزار سال پرانے ایک چنار کا درخت بلتستان کی خوبصورت وادی گھرمنگ کے اہم اور تاریخی قصبہ مہدی آباد میں واقعے دو چنار کے درخت جو کہ ایک ہزار سال پرانے ہیں اسے شابی درخت کہا جاتا ہے یہ گیارویں صدی میں اس وقت کے بادشاہ نے اپنے محل کے سامنے لگوائے تھے ان درختوں کی موٹائی کتر چھتیس فٹ ہے اور اس کی شاخیں کسی وقت دور دور تک پھیلے لوگوں کو سایہ اور پناہ فراہم کرتے رہے ہیں ان دو چنار کے درختوں کی دفاعی اعتبار سے بھی ایک تاریخ ہے ان درختوں کے نیچے بنے چوپال میں اس وقت کے بادشاہ اور بعد ازام عوام جرگے منعقب کراتے ہیں اور گاؤں کے سماجی اور سیاسی فیصلے یہی پر ہی ہوتے تھے اس کے علاوہ ان کے نیچے ثقافتی کھیل تہوار اور تماشے بھی منعقب کیا جاتے ہیں واو بہت ہی خوبصورت درخت ہے اور میں اچھا جب بھی کوئی چیز میں دیکھتی ہوں ایک ہزار سال پرانا پرانا جس درخت کی کتنا زیف درخت ہے یہ جی exactly اور میں یہاں پر یہ چیز آئید کرنا جاؤں گی کہ جب بھی میں کوئی ایسی چیز دیکھتی ہوں نیچر سے ریلیٹی میں کلر سکیم میرے لیے بہت ممیتر کرتی ہے کلر پالیٹ کیا اور کلر پالیٹ کیا ہے تو میں ابھی درخت کو دیکھ رہی تو اس کے پتوں کا جو کلر پالیٹ تھا جس میں اورنجش تنٹ بھی تھا پتوں میں گرین کلر بھی تھا بلکل بہت خوبصورت یہ درخت تھا اور کافی مجھے لگتا ہے کدیم جو درخت ہوتے ہیں وہ ہسٹری کے بارے میں بہت کچھ بتاتے اور آپ دیکھیں ہنا کے اس درخت کے سائے تلے کتنے کروڑوں اور عربوں لوگ اب تک بیٹھے ہوں گے اور اس کی چھاؤں کو enjoy کیا ہوگا کیونکہ ایک ہزار سال پرانا تو یہ ہے ایک ہزار سال میں کتنے لوگ آئے اور گئے اس دنیا سے اور اس درخت سے کتنوں کی پہچان ہوگی پہچان ہوگی اور جمیل آپ نے کوئی چیز یہاں پر میں آٹ کرنا چاہوں گی کہ اکثر جب بہت ہم اس طرح کے پرانے درخت دیکھتے ہیں تو جب ہم ایسے درخت دیکھتے ہیں تو ہمیں اوائٹ کرنا چاہیے اکثر ہم درختوں پہ دیکھتے ہیں کچھ ہمیں الفابیٹس لکھتے ہیں فون نمبرز لکھتے ہیں اپنے نام لکھتے ہیں شیر لکھتے ہیں تو یہ ہمارا قومی اساسہ ہیں اور اس طرح کی وہ جو لکھا ہوتا ہے وہ نہیں ہمارے درخت یہ ہماری جو خوبصورت ہسٹوریکل پلیسز ہیں آپ اپنے جس بات اچھا اپنے جس بات یہ جو لکھنے والی عادت ہے آپ مری چلے جائیں تو پتھروں میں لکھا ہوگا آپ ایسی جگہوں پہ چلے درختوں میں لکھا ہوگا درختوں میں لکھا ہوگا اس کے پچھے سائنس کیا ہے آپ کے جذبات کی ہم بہت قدر کرتے ہیں لیکن آپ یہ درختوں پر دیواروں پر اور اپنے نمبرز چھوڑ جانا پھر الفابیٹس لکھ جانا پھر وہاں جیپ سے دل بنا دے تو پلیس اس طرح کی چیزوں کو آوائٹ کیا کریں کیونکہ بہت سارے ٹورسٹ بھی آتے ہیں اس طرح کی جگہوں کا جو میں سے چھتے ہیں ایسی جو مدہ اٹھایا ہے یہ عوامی مدہ بہت توجہ طلب ہے اور اس پہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ دیکھیں خوبصورتی جو ہے اس کو چار چار لگاتی ہے اگر سفائی کے ساتھ ساتھ بہت نیتنیس ہو اور ہر چیز سمیٹری میں اچھی لگتی ہے کسی نے ایک شخص سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک خوبصورتی کیا ہے بہت ایک ہسٹوریکل ایک لائن ہے کہ پرفیکشن is the beauty بیسکی کہ جو چیز پرفیکٹ ہے نا دیکھنے میں اصل میں وہ بیوٹیفول ہے یہ جو ہم نے سٹینڈرڈ کر دی ہیں نا رنگ یہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ خوبصورتی پرفیکشن میں ہے جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کیری کرنا ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ کا محول درخت جتنا پرفیکٹ ہوگا وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے but there is nothing like perfect in this world مجھے لگتا ہے کچھ پرفیکٹ نہیں ہوتا کچھ کمی تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بہت پرفیکٹ بنایا بہت خوبصورت بنایا ہے اور ہم نے اس کو خراب کر دیا نکھلک کے یا چیزوں کو خراب کر کے پروپورشن میں کچھ چیزیں نہیں رہتی تو یہ میری ایک جنرل observation تھی جو میں اکسر کسی ایسی جگہ پر جاتی ہوں درخت جب مجھے بہت خوبصورت نظر آتا ہے تو اس کے اوپر نمبز بھی نظر آتا ہیں اور خاص طور پر دل بنا ہوتا ہے جس میں سے تیر گزر رہا ہوتا ہے تیر گزر رہا ہوتا ہے موسیقا